اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وشفیع ذنوبنا وقبیب نفوسنا مولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم المصطفی محمد اللہم صل على محمد وآل محمد وعلى آلہ الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرہ اللہم صل على محمد وآل محمد لا سجمع علی الامام المنتظر والحجت الثانی عشر واللعنت الدوئمت الباقیت علی اعدائهم ومنکری فضائلهم وغاسبی حقوقهم من الازلے الى قیام یوم الدین اما بعدو فقد قال رسول قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابه ومتقن خطابه وہوا اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم وحوشرا لسلیمان جنوده من الجن والانس والطیر وهم یوزعون صدق اللہ العلی العظیم مومنین اور مومنات ازاداران مظلوم کربلا اختیارات اور تصرفات اہل بیت اتھار علیہ السلام کے انوان سے جس سے سلسلے گفتگو کا آغاز دو دن قبل ہوا آج اس کی تیسری کڑی ہے اور ہم نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں ائمہ تاہرین معصومین علیہ السلام کے اختیارات اور ان کے تصرفات اور ان کی ولایت کے بارے میں آپ کی خدمت میں ارز کرنے کی کوشش کی تھی آج اس سلسلے میں گفتگو کا آغاز یہاں سے کریں گے کہ جناب سلیمان پروردکار عالم نے نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پوری دنیا پر اس طرح سے حاکمیت اور حکومت عطا کی تھی کہ جناب سلیمان کا اختیار جنات پر بھی تھا انسانوں پر بھی تھا پرندوں پر بھی تھا ہشارات الارض پر بھی تھا جمادات پر بھی تھا نبادات پر بھی تھا ملائکہ پر بھی تھا یہ سب کے سب حضرت نبی اللہ جناب سلیمان کے تابع تھے یعنی ان کی اطاعت کے اندر ان کی اتباع میں تھے اب وہ والا واقعہ آج تو نہیں کہ جو جناب سلیمان تشریف لا رہے ہیں اور وادی نمل کے قریب جب نبی اللہ حضرت سلیمان پہنچے ہیں تو وہاں پر چونٹیوں نے کیا گفتگو کی اور جناب سلیمان کے آنے کے وقت چونٹیوں کی سردار چونٹی نے باقیوں کو کیا کہا کہ تم اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ کہ حضرت سلیمان کا لشکر آ کر کہیں تمہیں کچلتا ہوا رونتا ہوا نہ آگے گزر جائے آج اس سلسلے میں اس وادی میں ہم نہیں جا رہے البتہ جناب سلیمان کے اختیار کے اعتبار سے کچھ بات ابھی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہے ہیں دو طرح کی باتیں ایک تو وہ بات کہ جناب سلیمان کے لیے جو قرآن کریم کی آیت آئی ہے اور سور نمل کی آیت ہے غالباً سترہ نمبر کی آیت وَحُشِرَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَحُشِرَا لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَلْ جِنْنَي وَلْإِنْسَي وَتْطَعِرَيْوَهُمْ يُوزَعُونَ اور پروردگارِ عالم نے محشور کیا جناب سلیمان کے لشکر کو تیار کیا مہیا کیا انہیں عطا کیا مِنَلْ جِنْنَي جنات میں سے لشکر وَلْإِن سے انسانوں میں سے لشکر وَتْطَعِرَيْوَا اور پرندوں میں سے لشکر لہٰذا یہ تین کٹیگریز بتائیں جناب سلیمان کے لشکریوں کی ایک کٹیگریہ پرندوں کی ایک کٹیگریہ انسانوں کی ایک کٹیگریہ لشکر کی حضرت سلیمان کی جن کا تعلق انسانوں سے بھی نہیں جنات پرندوں سے بھی نہیں جنات سے جنات انسان پرندے یہ تینوں ہی طرح کے لشکر جناب سلیمان کے باس بہت دور ہیں اچھا وَهُمْ يُوزَهُونَ کا مطلب کیا ہے اس کو میں بہت مختصر اور آسان کر کے اگر آپ کی خدمت میں ارز کروں گا تو یوں بنے گا کہ حضرت سلیمان کا یہ لشکر اتنا لمبا اور اتنا پھیلا ہوا اتنا وسیع و عریض تھا اتنا بڑا تھا یہ لشکر کہ اگلا حصہ روک لیا جاتا تھا یہاں تک کے پچھلا حصہ آ کر آہستہ 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 جمع ہو جاتا تھا اور پھر یہ پورا کا پورا لشکر ایک جگہ پر آ کر رکھتا تھا یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ پر جب یہ کمیوٹ کیا کرتے تھے یعنی کہ ٹرانسفر ہوا کرتا تھا لشکر حضرت سلیمان کا تو اس کے لیے ہوتا یہ تھا کہ آ آ کے جمع ہوتے تھے لشکر کے ٹکڑے لشکر کے پیسز تھوڑے تھوڑے کر کے آ کے جمع ہوتے تھے ہم یو زہون ان کی توضیح ہوتی تھی توضیح ہوتی تھی یعنی ان کو بانٹا جاتا تھا کیسے آ کے تھوڑے تھوڑے جمع ہو رہے ہیں انسانوں کا لشکر آ کے جمع ہو رہے ہیں ایک اور ٹکڑا آ کر انسانوں کے لشکر میں جمع ہو گیا ایک اور ٹکڑا آ کر جمع ہو گیا پھر جنات کا لشکر ایک گروہ آ کر جڑا پھر دوسرا گروپ آ کر جڑا پھر تیسرا گروہ پا کر جھوڑا اسی طرح سے جب تیران کی بات آ رہی ہے اڑنے والے پرندوں کی بات آ رہی ہے تو پرندوں کی بھی ایسے لشکر سب لشکر تو یہ سارے آ کے جمع ہوتے تھے تھوڑے تھوڑے کر کے اور پورا لشکر تشکیل پاتا تھا اگلا ایسا روک جاتا تھا پیچھے آ کے جمع ہونے والے تھوڑے 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 آ کر جھوڑ کر پھر جمع ہو جاتے تھے یہ تھا جناب سلیمان کا لشکر تو یہ جناب سلیمان کا لشکر وہ لشکر ہے کہ جس کے اندر جنات ہے انسان ہے اور پرندے ہیں اور اس طرح سے آ کر جھوڑتے ہیں کہ بغایدہ سے وقت لگ رہا ہے پورا کا پورا لشکر ایک جگہ سے دوسرے جگہ پہنچ کر جمع ہونے میں اسیمبل ہونے میں ان کی اسیمبلی کا بیان کیا جا رہا ہے ہم یو زہون کے اندر اب یہ ہے جناب سلیمان کا اختیار کیا اختیار ہے یہ ان کا لشکر ہے ان تین کٹیگریز کے اوپر محیط پھیلا ہوا لیکن اتنا بڑا لشکر ہے کہ اسے آنے میں ٹائم لگ رہا ہے جمع ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے اسیمبل ہونے میں ٹائم لگ رہا ہے ان کی اسیمبلی کے اندر وقت لگ رہا ہے اور آ جائیے امام معصوم علیہ السلام کا لشکر اس کا کیا عالم ہے اس کی کیا کیفیت ہے اس کا کیا انداز ہے ذرا یہ بھی دیکھ لی گئے متوقع کا دور ہے شہر کا نام ہے سامر را اور امام عدی النقی علیہ علیہ افضل التحیت وصفنا تشریف لائیں اور متوقع اپنے لشکر کا لاؤ لشکر کا روب مولا پر ڈالنے کے لئے یہ انداز اختیار کر رہا ہے کہ امام علیہ السلام کو بلائیا اور اپنے لشکر کو جمع کیا اور یہ کہا اپنی آرمی کو متوقع نے یہ کہا کہ دیکھو تھوڑا سا ایک کام یہ کروایا متوقع نے اپنی آرمی سے اب اس کی آرمی کے اندر کونسی فوجے تھی اب یہ پوری ایک تاریخ ہے جو شہر سامرہ کی تاریخ کے حوالے سے بیان کیا جائے گا کبھی کچھ تو اس کے اندر بیان ہوگا متوقع نے اپنے لشکر کے سپاہیوں سے کہا کہ تم ایک کام کرو ایک ایک مٹھی ریت اٹھاؤ اور وہاں جا کر رکھو جمع کرتے جاؤ جتنی بڑی آرمی ہے کہ اس کی سپاہیوں نے ایک ایک مٹھی بھی اگر ریت ایک جگہ پر لے جا کر جمع کی اور ڈمپ کرنا چروع کی تو وہ ایک ٹیلا نمہ بن گیا تھا اور اس ٹیلا اس ٹیلے کے اوپر جو کافی اونچائی پر بن گیا تھا اونچا کافی بلند بن گیا تھا وہاں جا کر متوقع نے اپنا تخت لگایا اور سجایا وہاں پر جا کر بیٹھا کہا جتنا اناج ہمارے حکومت کے اندر ہمارے خزانوں کے اندر ہے سارا نکال کر لے ہو جتنے جواہرات سونا چاندی ہیرہ ہے سب نکال کر لے ہو جتنا اسلحہ ہے سب جا کر لے ہو جمع کریں گے جتنے لوگ ہیں سب لے ہو جتنے مزدور ہیں سب لے ہو جتنے گاڑیاں ہیں سب لے ہو جتنے سواریاں ہیں سب لے ہو جو کچھ ہمارے لشکر کے اندر ہے جو کچھ ہماری سلطنت کے اندر ہے وہ سب جا کر لے ہو اور یہاں پر ردو جمع کر دو اور اس کے بعد کہا جاؤ اب جا کر علی ابن محمد کو بلا کر لے کر آؤ یعنی کہ ہمارے اور آپ کے مولا واقع حضرت امام یلی النقی علیہ السلام اللہم صلی اللہ علیہ محمد محمد جب مولا تشریف لے کر آئے یہ سمجھ رہا تھا کہ مولا مرعوب ہو جائیں گے جیسے ہی مولا آئے ہیں تو مولا نے آ کر دیکھا ایک نظر دوڑا ہے متوقع نے کہا یہ میرا لشکر ہے یہ میرا لشکر ہے دیکھ لیجئے وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید مولا نعوذ باللہ من ذالک مرعوب ہو جائیں گے خوف زدہ ہو جائیں گے ایک دہشت مولا کے دل پر پڑھی آئے گی حالانکہ ایسا تو کچھ نہیں ہوا اور مولا مسکرانے لگے وہ سارا کا سارا ماجرہ دیکھ کر امام علی النقی علیہ السلام مولا سرکار مسکرانے لگے کہا تیرا لشکر تو میں نے دیکھ لیا کیا تُو میرا لشکر دیکھنا چاہتا ہے سلیمان کا لشکر ذہن میں رکھیے گا تو متوکل سے کہا مولا امام نقی علیہ السلام نے کہ تُو اپنا لشکر دیکھا چکا اب کیا تُو ہمارا لشکر دیکھنا چاہتا ہے محمد کی آل سے تعلق رکھ رہے والے اس علی النقی بیٹے کا لشکر دیکھنا چاہتا ہے بتائیے وہ سمجھ رہا تھا کہ نعوذ باللہ کیا ہوگا امام علیہ السلام نے فقط و فقط آسمان کی طرف انگوشت مبارک سے اشارہ کیا مولا نے اپنے انگوشت مبارک کو ایسے آسمان پر دوڑایا ہے ایسے اشارہ کیا ہے اور جیسے ہی مولا نے اپنے انگوشت مبارک کو پھیرایا ہے تو کیا دیکھا متوکل سے کہا آپ دیکھ جب آپ متوکل نے آسمان و زمین کے درمیان دیکھا تو کیا دیکھا ملائکہ جنات اڑنے والے اور یہ سب کے سب زمین زمین سے لے کر آسمان کے درمیان فوج ہی فوج ہے چاروں طرف فوج ہی فوج ہے اور اس ساری کی ساری فوج نے زمین سے لے کر آسمان کے درمیان جو بھری ہوئی ہے اس نے گھیر لیا ہے متوکل کو اور اس کے سپاہیوں کو اور خود امام علیہ السلام بھی جہاں پر موجود ہے اور ان سب کے ہاتھوں میں آگ کا گرز تھا اور یہ سب کہہ رہے تھے لبائکہ یا علی ابنہ محمد لبائکہ یا حجت اللہ آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں اے مولا ہم حاضر ہیں اور کیا ہے امام علیہ السلام کی حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ یہاں پر مولا امام علیہ النقی علیہ السلام کا حکم ہو اور وہاں پر آپ کے گرز لے کر یہ حملہ کر دیں جب یہ دل دہلا دینے والا منظر دیکھا ہے موجزہ امام علیہ النقی علیہ السلام کا منظر متوکل نے تو متوکل ایک مرتبہ بے ہوش ہو گیا اس کا تخت گر پڑا اور وہ ٹیلے سے آ کر زمین پہ گر گیا متوکل تو وہ لاو لشکر جناب سلیمان تھا کہ جو اتنا پھیلا ہوا تھا کہ اگلے اس سے کو رکھتے تھے تو پچھلے شاکر ملتا تھا مگر تھا تو زمین پر اور یہ لشکر ہے امام علیہ النقی علیہ السلام کا زمین و آسمان کے درمیان جتنا جتنی فضا ہے جتنی سپیس ہے اس پوری کی پوری سپیس کے اندر جس کا لشکر پھیلا ہوا ہے چاروں طرف اس حسدی کا نام علیہ جمن محمد نقی علیہ افضل السلام یہ مولا کا اختیار ہے یہ مولا کی ولایت ہے یہ مولا کا مقام اور ان کی منزلت ہے کہ آپ کا لشکر زمین و آسمان کے درمیان پھیلا ہوا ہے اور یہی وجہ ہے چونکہ اسکر موسکر ہے اسکر رکھتے ہیں آپ ایک لشکر رکھتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو عسکری کہا گیا اور جس علاقے میں آپ رہے جس شہر میں آپ رہے اس کو موسکر کہتے ہیں موسکر میں رہنے والا عسکری خیر یہ دسوے امام علیہ السلام کا موجزہ اب آجائے حضرت سلیمان ہی کی طرف دوبارہ سے کہ ڈبی اللہ حضرت سلیمان جنات پر آپ کی حکومت انسانوں پر آپ کی حکومت پرندوں پر آپ کی حکومت ملائکہ پر آپ کی حکومت جمادہ دبک دنیا پوری کی پوری دنیا پر جن کی حکومت ہے اسے حضرت سلیمان کہتے ہیں ایک خاتم سلیمان کا ذکر بھی آتا ہے یہ پھر آگے کسی اور دن کے لیے کہ یہ پوری کی پوری حکومت حضرت سلیمان کی یہ پوری حکومت جو پوشیدہ ہے پنہا ہے وہ ایک انگوٹھی کے اندر ہے اگر انگوٹھی نکال دے حضرت سلیمان تو وہ اقتدار ختم بس وہ سارا کا سارا اقتدار جو ہے وہ ٹکا ہوا ہے اس انگوٹھی کے اوپر اب یہ پھر انشاءاللہ آنے والے دنوں میں لیکن ابھی جو میں اس وقت بات اپنی خدمت میں ارز کرنا چاہ رہا ہوں وہ بات ہے کہ جناب سلیمان کی حکومت پوری دنیا پر ہے اور اسی سورہ نمل کی ایک آیت کہتی ہے مَا لِيَ لَا عَرَ الْهُدْ هُدْ هُدْ اَمْکَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کہ کیا ہو گیا بھئی وہ ہدھود نہیں نظر آرہا امکانَ مِنَ الْغَائِبِينَ کدھر غائب ہو گیا ہے غائب غائبین میں سے ہو گیا ہے کیوں نہیں نظر آرہا کہاں چلا گیا ہے ہدھود جناب سلیمان پریشان ہو گئے اچھا ہدھود کے چلے جانے سے پریشان کیوں ہو گئے ہدھود ہے کون ہدھود ایک ایسا پرندہ کہ جو نبی اللہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ہے اور اس کا کام یہ ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے وہ ہیلپ یہ کرتا ہے جناب سلیمان کی کہ جہاں پر حضرت سلیمان جانے والے ہیں جس علاقے کا وزٹ کرنے والے ہیں یا جہاں پر پہنچنے والے ہیں وہاں پر یہ جنابِ ہدھود پرندہ پہلے سے پہنچ جاتا ہے اور وہاں جا کر اس جگہ کا معاینہ کرتا ہے کیا معاینہ کرتا ہے کیا انسپیکشن کرتا ہے ہدھود ہدھود کے انسپیکشن کرنے کی چیز اور اس کا کام یہ ہے کہ وہ دیکھ کر آتا ہے کہ وہاں پانی ہے یا زمین ہے اگر زمین ہے تو ہم وہاں جائیں اور اگر پانی ہے تو ہم اس راستے کو اختیار نہ کریں کسی اور روٹ کو اختیار کر کے آگے بڑھے پانی سے نہ گزرنا پڑے اب جنابِ ہدھود غائب ہو گئے حضرتِ سلیمان علیہ السلام ادھورہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہدھود آئے گا ہمیں بتائے گا پھر ہم اپنے سفر کا آغاز کریں گے جنابِ سلیمان انسانوں پر حکومت جنات پر حکومت پرندوں پر حکومت اور دنیا پر حکومت ہے مگر ایک چیز ہے جو جنابِ سلیمان کو بھی نہیں پتا کہ زمین پر پانی کہاں کہاں ہے یعنی جنابِ سلیمان کو کیا نہیں پتا جنابِ سلیمان کے علم میں ایک ایسی چیز نہیں ہے کیا نہیں ہے حضرتِ سلیمان کی علم میں یہ نہیں ہے کہ زمین پر پانی کہاں کہاں ہے گویا حضرتِ سلیمان کے علم میں وہ چیز نہیں ہے جو ایک پرندے کے علم میں ہے اب پروردگارِ عالم کا بھی ایک نظام ہے کہ جناب سلیمان کو دنیا پر حکومت دی مگر یہ ایک چیز روک لی یہ علم جناب سلیمان سے روکا اب بہرحال جس کا جو منصب جس کا جو اقتدار جس کی جو منزلت اس کو اتنی عطائے پروردگار ہے نبی خدا سلیمان علیہ السلام کے پاس دنیا پر حکومت ہے مگر اس ایک چیز کا علم نہیں ہے یعنی کہ حضرت سلیمان نہیں دیکھ پا رہے اتنا دور کہ جتنا دور ایک ہدھد پرندہ جا کر دیکھ کے آ جاتا ہے یہ ہے جناب سلیمان کا اختیار کہ ایک ہدھد پرندہ آ کر بتائے گا کہ آگے پانی ہے یا نہیں تو حضرت سلیمان چلیں گے اور یہاں پر رسالت مہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کائنات کا رسول اللہ کا حبیق ہمارے اور آپ کا رحمت نبی سرکار دو عالم خاتم العبیاء سید الانبیاء نماز پڑھ رہے ہیں نماز پڑھا رہے ہیں حضور اکرم روحی نماز پڑھا رہے ہیں حضور سرور دو عالم اور شم رسالت کے پروانے رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر رسول رکو میں جائیں اس سے پہلے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے افراد رکو میں چلے جا رہے ہیں فستبقو علی الخیرات قرآن کریم کے اندر ہے کہ نیکی کی طرف جلدی کرو تو وہ شاید شاید اسی قول کو مدد نظر رکھتے ہوئے کہ نیک کام میں جلدی کرو تو اسی لئے نیک کام نماز نماز میں جلدی کر رہے ہیں یہ مطلب تھوڑی ہے نیکی میں جلدی کرو یہاں پر یہ تقاضہ ہے کہ رسول کے رکو سے پہلے رکو نہ کیا جائے رسول کے سجدے سے پہلے سجدہ نہ کیا جائے رسول کی قیام سے پہلے قیام نہ کیا جائے رسول کی نماز کے اختتام سے پہلے اپنی نماز ختم نہ کی جائے تو رسول کی اتباع اختتام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول کے پیچھے 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 چلنا آئے رسول کے آگے نہیں بڑھ سکتے مگر اب جو پیچھے افراد تھے وہ تو رکو پہلے کر رہے ہیں اور رسالہ تمام آگے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں رخ قبلے کی طرف ہے لوگ پیچھے کیا کر رہے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید رسالہ تمام کو نظر نہیں آ رہا اور رسالہ تمام نے جب نماز ختم فرمائیے تمام فرمائیے تو اپنے پیارے اصحاب کی طرف دیکھ کر رسالہ تمام نے ارشاد فرمایا رسول ارشاد فرماتے ہیں لا تسبقونی بررکوئے یا فررکوئے لا تسبقونی فررکوئے رکو میں مجھ پر سبقت نہ کرنا اس لیے کہ میں تمہارا رکو بھی دیکھتا ہوں تمہارا خوشو بھی دیکھتا ہوں مطلب کیا ہوا رکو کا تعلق ظاہر سے ہے خوشو کا تعلق باطن سے ہے رسول ارشاد فرما رہے ہیں یاد رکھو رکو میں مجھ پر سبقت نہ لینا اس لیے کہ میں تمہارے رکو سے بھی واقف ہوں تمہارے خوشو سے بھی واقف ہوں تمہارے ظاہر سے بھی محمد مصطفیٰ واقف ہے تمہارے باطن سے بھی میں واقف ہوں لہذا مجھ پر سبقت نہ کرنا اور اب اس کے کیا پیغامات ہیں اس واقعے کے اب وہ تو اپنی جگہ پر ہیں میں اس کو بات بہت طولانی نہیں کرنا چاہتا اس کو بہت ڈرائگ نہیں کرنا چاہتا بس آگے وڑنا چاہتا ہوں کہ وہ ہیں جناب سلمان کے جن کی نگاہوں کی حد یہ ہے کہ خوشکی اور تری پر نگاہ نہیں ہے جناب سلمان کی اس بات کے باوجود کہ آپ دنیا پر حکومت رکھ جائیں اور یہ ہے کائنات کا سرور کائنات کی رحمت نبی یہ جو ویسے ہی دیکھتے ہیں پیچھے کے جیسے آگے دیکھتے ہیں اور یہ تو بسالت ماب کی بات ہو گئی کہ دیکھ لیا نماز پڑھتے ہوئے چہرہ آگے ہیں مگر پیچھے کیا ہو رہا ہے دیکھ لیا یہ ان کا اختیار لیکن لیکن آئیے کائنات کے اس رحمت نبی کے وسیع کی کیا شان ہے اب وسیع بھی وہی ہوگا جو بلکل اسی طرح سے دیکھ لے گی جس طرح سے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ محمد دیکھ رہے ہیں رسالت ماب تشریف لے گئے مہراج پر مہراج کے سفر سے واپسی آئے اور رسالت ماب جب تشریف لائے ہیں خانہ بیت و شرف میں تو مولا کائنات علیہ السلام نے استقبال کیا کہا میرا سلام ہو یا رسول اللہ آپ پر آپ کا سفر مہراج کیسا رہا آپ بیان فرمائیں گے یا آپ کا یہ غلام علی جی بن عبی طالب آپ کو مہراج پر ہونے والے واقعات کی تفصیل سے آگا فرمائے یہ نگاہ ہے علی ابن عبی طالب کی کہ جو عرش تک جا رہی ہے ارے اس علی کی کیا بات کرتے ہو کہ جو علی مصف کا مہتاج نہیں چاہے تو لوہ محفوظ پر دیکھ دیکھ کر قرآن کریم کی آیتوں کی تلاوت کرے اور اور وہ علی کس علی کے ولایت اور کس علی کی اختیارات اور تصرفات کی بات کر رہے ہو جنگ میں جس علی کی تلوار ہر کس و ناکس پر نہیں چلتی جب تک علی ابن عبی طالب علیہ السلام جس پر تلوار چلانے والے ہیں اس کی ستر نسلوں تک نگاہ نہ دوڑا لے ایک مومن بھی ہوا تلوار علی نہ چلے اور اگر ایک مومن بھی ہوا ایک مومن نہ ہوا یعنی ستر پشتوں تک ستر نسلوں تک اگر ایک مومن بھی نہ ہوا پھر اس پر علی کی تلوار چلتی ہے جس کی نگاہیں اس دہر میں رہتے ہوئے ستر نسلوں تک دیکھ لے اسے علی اسے علی جی ابن عبی طالب کہتے ہیں وہ آنکھیں وہ ہیں جسے این اللہ کہا گیا لہٰذا یہ ہے اختیارات جناب سلیمان کے اور یہ ہے اختیارات محمد مصطفیٰ اور ان کے وسیع کے اب آ جائے یہ بات کو ہم تھوڑا سا اور آگے بڑھیں ہم اور آپ کیا سمجھتے کہ مولا کائنات علیہ السلام کی نگاہیں آپ کی تلوار کی کارٹ اور آپ کی تلوار کا چلنا صرف زندگی کے اندر محصور ہے اور محدود ہے کنفائنڈ ہے کیا صرف اور صرف مولا کائنات علیہ السلام کی تلوار کا چلنا نسلوں کو دیکھ کر صرف زندگی میں کنفائنڈ ہے ایسا تو نہیں بلکہ زندگی کے بعد بھی علی اس ہستی کا نام تھوڑی ہے کہ جس کی ولایت فقط زندگی کے اندر ہے زندگی اور موت کی قید سے آزاد ہستی کا نام علیہ السلام ہے اور کس طرح سے زندگی کی قید سے باہر نکل کر علیہ السلام نے اپنے ایک دشمن پر تلوار چلائی اور صرف اور صرف علی کا دشمن نہیں ہے علی کی تلوار اس پر چلتی ہے کہ جو صرف علی کا دشمن نہیں کیونکہ علی اپنی ذاتی دشمنی رکھنے والے پر تلوار نہیں چلاتے علی اس پر تلوار چلاتے کہ جس نے خدا سے دشمنی کی رسول خدا سے دشمنی کی جو خدا اور رسول کا دشمن وہ علی کا دشمن اب ایک واقعہ نجف اشرف کا مرہ بن قیس نام کا ایک بادشاہ اور یہ بادشاہ وہ بادشاہ ہے کہ جس نے اپنے آباؤ اجداد کے شجاعت کے قصے اپنے دربار میں سنانے کا ایک ارینجمنٹ کیا اور جب یہ ارینجمنٹ ہوا تو لوگ آگئے جس کی کوئی فضیلت ہو تو بیان بھی ہو کتابیں بھری ہوئی ہیں فضیلتی علی ابن عبی طالب علیہ السلام سے اس بات کے باوجود بھی کہ دوستوں نے مولا کائنات کی فضیلتوں کو چھپایا خوف کی وجہ سے اور دشمنوں نے چھپایا بغز کی وجہ سے دشمنی کی وجہ سے تو وہ علی کے جس کے فضائل کو دوستوں نے بھی چھپایا خوف کی وجہ سے دشمنوں نے بھی چھپایا نفرت کی وجہ سے وہ علی کے جن کے فضائل دوستوں نے بھی چھپایا دشمنوں نے بھی چھپایا تب بھی آج فضائل سے کتابیں بھری ہوئی ہیں اگر چھپانے والوں نے مولا کی فضیلتوں کو چھپایا نہ ہوتا آشکارہ رکھا ہوتا بیان کرتے رہے ہوتے تو سوچئے آج کائنات میں کتنی گونج اور زیادہ ہوتی میرے مولا کی فضائل کی تو پھر کیا عالم ہوتا اگر چھپانے والوں نے نہ چھپایا ہوتے فضائل لیکن جس کی فضیلت ہو تو پھر بیان بھی ہو اور حق بولتا ہے حق کو احتیاج نہیں ہے اس بارے میں کہ ثابت کیا جائے حق حق ہوتا ہے حق روشنی کی طرح سے ہے جہاں اندھیرے کے اندر روشنی رکھ دیں گے حق رکھ دیں گے وہ خود بتائے گا کہ میں حق ہوں خود بولتا ہے حق خود بولتا ہے کہ میں حق ہوں مگر جہاں پر کوئی فضیلت نہ ہو تو کیا بتائیں پھر اگر کسی کی فضیلت نہیں ہے مرہ بن قیس کے آبا و اجداد کی فضیلت نہیں ہے تو بتائیں گے کیا بنائیں گے ہی نا بنائیں اور جس نے جتنی اچھی فضیلت بنائی اس کو اتنا بڑا انام ملا اور ایسا ہوا کہ لوگ بتا رہے اب بنائے جا رہے بنائے جا رہے بنائے جا رہے فضیلت بتا رہے بنا بنا کے بتا رہے یہاں تک کہ ایک شخص کھڑا ہوا اور وہ کھڑا ہو کر کہتا ہے دیکھو آپ نے تو بڑے بتائے سنائے فضائل مرہ بن قیش کے والدین کے اور آبا و اجداد کے ایک شجا پہلوان کا ذکر میں بھی کرنا چاہتا ہوں لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے مجھے جان کی آمان دو گے پھر میں بتاؤں گا کہا تمہیں جان کی آمان دی کہا میں جان کی آمان اس لئے مانگ رہا تھا کہ وہ جس شجا کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یہ تمہارے آبا و اجداد سے نہیں بلکہ اس نے تمہارے آبا و اجداد میں سے بہت سوک و تہہ تیخ کیا ہے ان پر تلواریں چلائی ہیں قتل کیا ہے انہیں تو بڑا مسئلہ ہو گیا مرہ بن قیش ایک مرتبہ چوکرنا ہو گیا کہا کہ مجھے بتاؤ یہ کون ہے کیا نام ہے کہاں رہتا ہے ہم جائیں گے انتقام لیں گے کہاں ان کا نام ہے علیقی ابن عبی طالب علیہے افضل السلات والسلام کہاں وہ تو اب اس وقت دنیا کے اندر ظاہری طور پر تو نہیں ہے منتقل ہو گئے بارگاہ پروردگار میں اور اب ان کی قبر ہے ان کو دفنایا ہوا ہے اور نجف اشرف میں ان کی قبر ہے کہاں لشکر تشکیل دیا جائے نجف جائیں گے اور لشکر تشکیل پایا تین ہزار کا لشکر لے کر چلے مرہ بن قیس اور ان کی فوج والے یہ سارے کے سارے پہنچے دروازہ نجف کے باہر قلعہ تھا اس وقت دیوار تھی اور اس دیوار کو توڑنے میں تین دن لگے جب وہ دیوار ٹوٹی اندر داخل ہوئے جب اندر داخل ہوئے دونوں فوجیں آپس میں لڑ پڑی مرہ بن قیس دوڑ کر مولا کی قبر متحر کے پاس آیا یہ وہ طور ہے کہ جو صفوی بادشاہوں کے دور سے پہلے کا دور اسی وجہ سے اس وقت مولا کی ذریعے اقدس نصب نہیں تھی صرف اور صرف لکڑی کا جو صندوق ہوتا ہے وہ مولا کی قبر متحر کے نشان پر رکھا ہوا تھا یہ آئے اور تلوار نکالی انہوں نے اور کہنے لگے یا علی آپ نے میرے آبا وجداد کو قتل کیا ہے ان کا وارث ان کا انتقام لینے آیا ہے ان کے خون کا انتقام لینے آگیا ہے اور یہ کہہ کر تلوار چلائی وار کیا مولا کیے قبر پر جو لکڑی کا جو صندوق لگا ہوا تھا وہ صندوق تو پا رہا ہوا کٹ گیا جیسے ہی تلوار کی پڑھنے سے صندوق کٹا ہے تو ایک مرتبہ دو انگلیاں برامد ہوئے اور جیسے ہی وہ دو انگلیاں برامد ہوئے اسے کاٹ کر دو ٹکڑوں میں باٹ دیا کسے مرہ بینکیس کو کاٹ کر دو ٹکڑوں میں باٹ دیا اور اب وہاں پر جنگ رک گئی پیچھے جنگ جب رک گئی کہ ہمارے سردار کو تو مار دیا سارے آگئے جمع ہو گئے اور آ کر جب جمع ہوئے تو پتہ کرنے لگے کہ کس نے قتل کیا ہو گئے آرے جمع ہوئے کوئی بتانا پایا کہ یہاں پر کون آیا اور کس نے آ کر مرہ بینکیس کے اوپر تلوار چلائی اس طرح سے قتل کر دیا دو ٹکڑے کر دیئے ایک پیر مرد تجربہ کار آیا جائے بھوکو آکا اس نے جائزہ لیا اور جائزہ لینے کے بعد یہ کہا کہ مجھے ایک ٹول لہ کر دیا جائے کوزار مجھے چاہیے فیصلہ کرنے کے لئے اس کی مجھے ضرورت ہے کیا ترازو میزان جب میزان لائے گیا کہا یہ جو دو ٹکڑے ہیں ان دو ٹکڑوں کو ان دو ٹکڑوں کو میزان کے دونوں پلڑوں پر ایک ایک کر کے رکھ دیا جائے رکھ دیا گیا کہاں میزان کو ترازو کو اٹھایا جائے جب ترازو کو اٹھایا گیا تو کیا دیکھا کہ وزن میں برابر سب ہی فرق نہیں ہے ذرہ برابر بھی وزن میں فرق نہیں ہے جو دونوں کٹے میں ٹکڑے ہیں ان کا وزن برابر ایکزیکلی سیم مسکرانے لگا وہ پیر مرد اور کہنے لگا بھائی فیصلہ تو ہو گیا مرہ بن قیس وہ کسی اور نے نہیں صاحب قبر علی ابن عبی طالب علیہ السلام نے قتل کیا ہے یہی تو وہ تھے کائنات کے اندر ایک ایسی ہستی کہ جب کسی پر تلوار چلا کے اسے دو ٹکڑے کر دیا کرتے تھے تو دونوں ٹکڑے ایسے کٹھتے تھے اس عدالت اور انصاف کے ساتھ کٹھتے تھے کہ دونوں کے وزن میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں ہوتا تھا یہ وہ علی ابن عبی طالب علیہ السلام ہے کہ جن کی ولایت زندگی میں بھی ہے زندگی کے بعد بھی ہے علی کا اختیار زندگی اور موت کی قیودات کے اندر مقید نہیں ہے لہٰذا یہ مولا کائنات علیہ السلام اب آ جائیے ایک اب جب زندگی موت کی بات ہو گئی تو ان کے اختیار کا ایک پہلو اور میں آپ کی خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں یہ فقط تو فقط اپنی بات نہیں کہ مولا کائنات علیہ السلام زندگی اور موت کی قیودات سے باہر نکل کر کسی کی مدد کے لیے آ رہے ہیں یا کسی دشمن کو سبق سکھا رہے ہیں اس پر تلوار چلا رہے ہیں یا جیسا بھی سلسلہ ایک ایسی خاتون ہے کہ جو مولا کائنات علیہ السلام کے پاس اپنی حیات میں تشریف لائیں اور سوال کیا لے کر آئیے مولا اپنی امامت پر کوئی دلیل انعیت فرمائیے میں اب ذرا سوچئے کہ وہ مؤمنہ وہ خاتون جس کا نام روایت میں حبابہ والبیہ ملتا ہے وہ کیا کہہ رہی ہے مولا کے پاس آ کر وہ آ کر یہ کہہ رہی ہے یا امیر المومنین یا ابل حسن اپنی امامت کا اب نہیں معلوم اس وقت القابات سے مولا کو نوازا یا نہیں لیکن آ کر یہ سوال کیا کہ اپنی امامت پر دلیل انعیت فرمائیے مجھے دلیل چاہیے آپ کی امامت امام امیر المومنین آقا و مولا اب الحسن علیہ السلام نے مولا امیر المومنین نے اشارہ فرمایا ایک کنکر کی طرف اویون الموجزات کے اندر یہ روایت موجود مستدرہ کے سفینت البحار کے اندر یہ روایت موجود حبابہ والبیہ سے کہا جاؤ اور وہ جا کر وہ جو کنکر پڑا ہوا ہے زمین پر وہ اٹھا کر میرے پاس لاؤ حبابہ گئیں اور وہ کنکر اٹھا کر مولا امیر علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں مولا امیر علیہ السلام نے اس کا اگر کے اوپر اپنی انگوشتری انگوٹھی پر بنے ہوئے مہر اس کنکر پر رکھا رکھنا ہی تھا کہ وہ مہر جو مولا کے انگوٹھی پر نقش تھا وہ سبت ہو گیا وہ چھپ گیا اس کنکر کے اوپر کنکر ہے کوئی سپنچ نہیں ہے کنکر ہے بچے جس سے پلاسٹسائن سے کھیلتے ہیں پلاسٹسین جو سینڈ ہوتا ہے کون سا سینڈ ہوتا ہے جو بچوں کے پلیڈو جسے کہتے ہیں اس سے جو بچے کھیلتے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے کہ میں اپنے انگوٹھی رکھ دوں اور اس کے اوپر نشان چھپ جائے یہ معجزہ ہے جو مولا کائنات علیہ السلام اپنی امامت پر دلیل انعیت فرما رہے ہیں حبابہ والی بیہ کو اور ایک مرتبہ حبابہ والی بیہ نے اس دلیل کو لیا خوشی خوشی مولا پر سلام ارشاد کیا چلی گئی دوبارہ سے اچھا امام علیہ السلام مولا امیر علیہ السلام نے کیا فرمایا مولا نے ارشاد فرمایا کہ یہ کنکر رکھ لو اپنے پاس اور یہ کنکر اب میار ہوگا ہر اس شخص کے لیے کہ جو اب آنے والے زمانوں میں امامت کا دعویٰ کرے اب جو جو امامت کا دعویٰ کرے گا اس کے پاس یہ کنکر لے جانا وہی کرنے کا اس کو کہنا اگر اس کی انگوشتری کا اگر اس کی انگوٹھی کا نقش اس پر چھپ جائے سبت ہو جائے تو سمجھ جانا کہ وہی امامِ برحق ہے اور جو صرف دعویٰ کرے اور اس کی انگوشتری پر بنا ہوا نقش اس کنکر پر سبت نہ ہو سکے سمجھ لینا کہ وہ حق کا امام نہیں ہے مولا حسنِ مشتبہ علیہ السلام کا دور آیا وہ باباِ والے بھی یہاں پہنچ گئی ہی امامِ حسنِ مشتبہ علیہ السلام کے پاس اور امام نے بھی وہی معجزہ جو مولا عمیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کر کے دکھایا تھا اسی شان سے مولا حسنِ مشتبہ علیہ السلام نے اپنے انگوشتری پر بنے نقش کو اس کنکر پر سبت کیا اب اس کنکر پر امامِ حسنِ علیہ السلام کی انگوشتری والا نقش مہر سبت ہے یہاں تک کہ مولا حسین علیہ السلام کا دور آیا حبابہ امام حسین علیہ السلام کے پاس آئیں یہاں تک کہ مولا سجاد علیہ السلام کا دور آیا حبابہ والبیہ امام سجد ساجدین آقا زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد مولا کے پاس آئیں یہاں تک کہ جب مولا سجاد کے پاس آئیں ہیں تو اب اس وقت حبابہ یہ کہتی ہے کہ میں حسین علیہ السلام کے ویٹے علی بن الحسین کے پاس آئیں جب ان کی خدمت میں حاضر ہوئی دلیل امامت لن لینے کے لیے تو اب اس وقت میری عمر ایک سو تیرہ سال کی ہو چکی تھی میں انتہائی ضعیفہ ہو چکی تھی مجھے نظر کچھ نہیں آتا تھا ٹھیک سے مجھ پر ضعیفے اور بڑھاپے کے آثار ایسے تاری ہو چکے تھے کہ میں بہت زیادہ بڑی ہو چکی تھا امام علیہ السلام نے اب اپنی امامت کی دلیل دینے سے پہلے وہ موجزہ دکھلانے سے پہلے اپنی انگوشت انگوشت مبارک مولا نے اپنی انگوشت مبارک کے ذریعے سے اشارہ فرمایا جیسے ہی مولا سید سجاد نے اشارہ فرمایا حبابہ والبیہ کی جوانی پلٹ آئی پیری بڑھاپہ دور ہو گیا اور پھر سے جواہ ہو گئی جناب حبابہ والبیہ مومنہ اور مولا سید سجاد علیہ السلام نے جب ان کی اس پیری کو دور کر دیا جوانی پلٹ آئی تو ایک مرتبہ کہا کہ وہ کنکر مجھے دے دے اللہ اکبر ابھی آ کر بیان نہیں کیا کہ میں کنکر لے کر آئی ہوں اور آپ سے دلیل چاہتی ہو امامت کی نہیں امام نے فرمایا کہ وہ جو کنکر لے کر آئی ہے وہ مجھے دے دے تاکہ میں تجھے وہ موجزہ دکھلا دوں دلیل دے دوں تجھے اپنی امامت پر اور پھر جیسے ہی وہ کنکر دیا امام نے علیہ السلام اللہ علیہ السلام مولا نے اپنی انگوشتری کے ذریعے سے اس پر اپنا مہر نقش فرما دی چوتھے امام کے بعد امام باقر علیہ السلام کے دور میں آئی اسی طرح سے موجزہ امام صادق علیہ السلام کے دور میں آئی اسی طرح سے موجزہ امام قاظم علیہ السلام کے دور میں آئی اسی طرح سے موجزہ یہاں تک کہ مولا علیہ ابن موسر رضا آقا ابو الحسن شمس الشموس انیس النفوس ایوہ المدفون بے ارز توس سرکارِ ابل حسن مولا رضا علیہ السلام اللہم صلی علیہ محمد وآل محمد مولا کی آقا کی خدمت میں حاضر ہوئی اب جب مغیث الشیعت و الزوارفی یوم الجزا مولا کے پاس آئی تو آقا نے وہ موجزہ دکھلایا اب یہ پھر سے بڑی ہو چکی ہے راوی حشام یہ کہتا ہے کہ اس کے بعد پھر اس موجزہ کو دیکھنے کے بعد پھر حبابہ والیویہ تقریبا نو ماہ اور زندہ رہی اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو گئی لیکن ذرا مولا کا کرم دیکھئے یقین کی منزل این الیقین حق الیقین کی منزل پر پہنچایا ہے اب بابہ والیویہ کو مطلب کیا ہوا اگر کوئی چاہے اور امام علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جائے تو این ممکن ہے کہ امام اسے وجدان اس کے وجدان کے اندر ایسی ایسی یقین کی قیفیت پیدا کر دیں کہ جس کے بعد پھر اسے کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے ہدایت اسے برائے راست امام علیہ السلام نے دیئے ہدایت کی دو ہی طریقے اراعت و طریق عیسیٰ للمطلوب راستہ دکھانا یہ ایک ہدایت کا طریقہ ہے کہ بتا دینا بھئی آپ یہاں سے جائیں پھر رائٹ مونے پھر لیفٹ مونے پھر سیدھا جائیں پھر رائٹ جائیں آپ کی ڈیسٹینیشن آ جائے گی ایک مرتبہ ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا ہے میں نے وہاں جانا ہے آؤ میں ہاتھ پکڑ کے تمہیں لے جاتا ہوں آؤ میری گاڑی میں سوار ہو جاؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں آؤ میری پشت پر سوار ہو جاؤ میں تمہیں لے جاتا ہوں ایک یہ طریقہ ہوتا ہے تو امام علیہ السلام کے پاس دونوں ہی طریقے ہیں کسی کو ہدایت ملتی ہے اراعت و طریق والے طریقے کیسے طریقے سے کہ بتا دیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ راستہ ہی یہاں سے یہاں سے چلے جاؤ گے تو پہنچ جاؤ گے اور کسی کو ہدایت ملتی ہے ہاتھ پکڑ کر ہاتھ تھام کر اسے ہدایت دی جاتی ہے اسے ہدایت امام علیہ السلام انعائد فرماتے ہیں دعا میں اتنی تحصیر ہیں مولا سے توصل کے اندر اتنی طاقت ہے اگر انسان چاہے اپنے مولا سے صدق دل سے توصل اختیار کرے کہے مولا مولا سے راز و نیاز کرے اپنا رابطہ امام معصوم سے مضبوط کرے کن چیزوں کے ذریعے سے یہ زیارتیں ہیں ان کو پڑھ کر ہر دن کی ایک زیارت ہے ہر امام سے منصوب ہم کیوں نہیں پڑھتے ہیں ان زیارتوں کو کیا کہا جاتا ہے اُس زیارت کے اندر کہ میں آپ کا مہمان اور آپ میرے میزبان آپ سے اچھا کوئی میزبان نہیں مہمان تو اچھا برا ہو سکتا ہے میزبان آپ سے اچھا کوئی نہیں میں آپ کا اس دن کے اندر میمان ہوں مجھ پر کرم فرمائیں مجھ پر نظر کرم کریں زیارتوں کے ذریعے سے قرآن کریم پڑھ کر ہدیہ کرنے کے ذریعے سے ہر موقع پر انہیں یاد رکھنے کے ذریعے سے یہ کیسے ہوگا کہ میں ہر دم اپنے مولا کو یاد رکھوں اور جب میرا وقت ہے تو مولا مجھے یاد نہ رکھیں ناممکن ہے یقین کیسے پیدا ہو بس اگر یہ یقین پیدا ہو جائے تو ان کے اختیار میں یہ باتیں ہیں اہلِ بیتِ اتھار اتنا اختیار رکھتے ہیں کہ جسے چاہیں ہدایت جیسے دے دیں اس کے بعد کہ جس کے بعد پھر کوئی شک نہ رہے اچھا وہ یقینی تو تھا وہ مولا سے محبت ہی تو تھی وہ مبدت گئی کی انتہا اور میراج ہی تو تھی کہ آنے والا آیا مولا میں نے چوری کی ہے حد جاری کریں مولا میں چور آپ کے سامنے کھڑا ہوا اعتراف جرم کر رہا ہوں میں کنفیسنگ میں کنفیشن کرتا ہوں میں کنفیس کرتا ہوں کہ میں چور ہوں یا علی میں آپ کے بارگاہ میں آیا حد جاری کریں مولا امام علیہ السلام نے پوچھا جانتا ہے چور کی سزا کیا ہے کہاں مولا مجھے پتا ہے انگلیاں کٹیں گیا مشہور یہ ہے معروف یہ ہو گیا کہ چور کی سزا ہاتھ کٹنا ہے لیکن پہلے انگلیاں کٹی جاتی ہے امام علیہ السلام نے فرمایا حد جاری کر دوں کیا تو تیار ہے کہاں مولا میں بالکل تیار ہوں اب ذرا یہ مولا کا اختیار بھی ساتھ ساتھ دیکھئے اب بابا والے بیہ والی روایت میں اختیار بھی ساتھ ساتھ دیکھئے اس روایت کے اندر بھی اختیار ساتھ ساتھ دیکھئے تصرف دیکھئے انسان کی انسان کے جسم اس کے جسمانیت پر اس کے وجود پر امام کا کیا اختیار ہے جوانی پلٹا رہے ہیں یہاں پر مولا کیا کرنے لگے ذرا دیکھئے کہ آپ کا شاید سنا ہوا واقعہ ہو لیکن ایمان کی تازگی کا سبب بنتے ہیں یہ واقعہ یہ روایتیں وہاں مولا میں تیار ہوں حد جاری فرمائے میں نے چوری کی ہے میں آپ کی وارگاہ میں آیا مجرم خود کہہ رہا ہے مولا نے بولایا اس شخص کو کہ جو حد جاری کرنے والا شخص ہے اور مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے جو اس کی حد ہے وہ جاری کرو اس پر انگلیاں کٹی گئیں کٹ گئیں انگلیاں ان انگلیوں کو سمیٹا ایک ہاتھ میں لیا اور چلا جب باہر گیا ہے تو لوگوں سے مل مل کر کہہ رہا ہے کہ یہ جانتے ہوئی انگلیاں کس نے کٹی ہیں میرے مولا علی نے کٹی ہیں میری انگلیاں کٹی ہیں میرا سلام ہوس علی پر ارے مولا کی فضائل پڑ رہا ہے انگلی خود آیا کٹوائی انگلیاں مولا نے انگلی جو چور کی جو حد تھی وہ حد جاری کروا دی آپ وہ جب کٹی ہوئی انگلیاں سمیٹ کر اپنے ہاتھوں میں لے کے بھار گیا مولا کی تعریفیں مولا کے فضائل مولا کے منعقب پڑ رہا ہے پڑھنے والا فضائل پڑھنے والا مولا کے فضائل پڑھنے والا کوئی عابد و زاہد نہیں ہے کوئی بہت بڑا نمازی روزہ دار اور نماز گزار نہیں ہے دن و رات کے اندر ہزار رگت نماز پڑھنے والا نہیں ہے ادھر سجدے کا نشان نہیں ہے اس کے چور ہے چور لیکن علی کے فضائل پڑھ رہا ہے دل کے اندر مولا کی محبت اس عروج اور کمال پر ہے کہ جانتا ہے کہ حق ہے تو یہی ہے اور یہی محبت اور مودت ہے جو اس کو ٹھیک راستے کے اوپر لے کر آئیے اور کیا چیز ہے اس کے پاس مودت ہی تو ہے دل میں علی کا عشق ہی تو ہے کہ خود چل کر آرہا ہے احساس ہو گیا اس کو آ گیا اور کہتا ہے کہ یا علی حد جاری کرے لے کر گیا سمیٹ کر کٹیوی انگلیاں کہتا ہے کہ سلام ہو علی ابن عبی طالب پر سلام ہو ابو الحسن پر سلام ہو مومنوں کی امیر پر مولای کائنات کے پاس ایک شخص آیا کہا یا علی ابھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہے کوئی آیا تھا آپ کے پاس آپ نے اس کی اوپر حد جاری کی اور اس کی انگلیاں کٹی کہا ہاں بلکل ایسا ہوا ہے کہا آپ جانتے ہیں کیا ہوا ہے بار وہ کٹیوی انگلیاں ہاتھوں میں لے کر گیا ہے اور لوگوں کے سامنے آپ کے فضائل پڑ رہا ہے مولا حسن مصطفیٰ کو اپنے قریب بلایا اور کہا جاؤ اپنے چچا کو بلا کر لے کر آؤ کیا کہا مولا نے بیٹا حسن جائیے اور اپنے چچا کو بلا کر لے کر آئیے بلایا گیا اسی طرح سے وہ کٹی انگلیاں ہاتھ میں مولا اب الحسن علیہ السلام مولا امیر المومنین علیہ السلام کیا ہوا ہاتھ کٹنے پر کیسے فضائل پڑ رہا ہے تو مولا یہ ہاتھ یہ جو انگلیاں کٹنا یہی تو فضائل کا روخ ہے اسی میں تو فضائل کا روخ ہے مولا دشمن کے کٹے ہوتے تو میں کہتا کہ آپ نے حد جاری کی آپ نے تو عدالت میں اور قانون نافذ کرنے میں تازی رہتے اسلامیہ کو نافذ کرنے میں دوست تک کو نہ چھوڑا جو اللہ کا حکم تھا وہ دشمن کے لیے بھی ویسے ہی جیسے دوست کے لیے آپ سے بڑا تو کون کمال آپ سے بڑا کون رہبر اور رہنما ہوگا یا علی یا عاب الحسن یا امیر المومنین اور مولا نے کہا اچھا ایک کام کر جو تیری انگلیاں کٹی ہوئی ہیں جس جگہ سے کٹی ہے نا اسی جگہ پر لے جا کر ملا وہاں وہی پر لے جا کی رکھ جہاں سے تیری انگلیاں کٹی ہیں اور مولا تشریف لے گئے مسلے پر دو رکعت نماز پڑی ابھی نماز ختم نہ ہوئی تھی انگلیاں جڑ گئیں جیسے کٹی تھی جہاں سے کٹی تھی ویسے جڑ گئی پتا بھی نہ چلا کہ انہیں کبھی کٹا بھی گیا ہے پتا چل گیا ایک قانون مل گیا کہ مومن کو جو سزا ملے گی وہ وقتی ہوگی اور جو جزا ملے گی وہ ہمیشہ رہنے والی ہوگی کٹی تھی تھوڑی دیر کے لیے جڑ گئی ہمیشہ کے لیے تو مومن کو اگر سزا ملے گی بھی تو وقتی ہوگی جزا جو ملے گی وہ ہمیشہ کی ہوگی بشرت ہے کہ علی کا جانے والا ہو بشرت ہے کہ مودت اہل بیت رکھتا ہو مودت قربہ دل میں رکھتا ہو کیا ہوا یہ ہے مولا عمیر علیہ السلام کا اختیار بھی اور یہی ہے مولا ایک کائنات کی مودت کا اثر بھی کہ جو ایسے اس پر اثر انداز ہوئی کہ اسے ہدایت دے گئی یہ نہ کہا کریں کہ اگر نماز نہیں پڑھتے اور محبت علی کی رکھیے دل میں تو کسی کام کی نہیں ہے ناؤزو باللہ منزالک یہ جملہ صحیح نہیں ہے عزیزو اگر یعنی ہم نے جتنی امپورٹنس نماز کو دی روزوں کو دی عبادتوں کو دی یہ سب کیا ہے فروے دین مودت قربہ کیا ہے اصول دین یعنی ہم جب سکول میں اور مدرسوں میں پڑھتے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑے پانچ ہیں یہ ہم پڑھتے ہیں مدارس کے اندر فروے دین یعنی دین کی شاخیں دس ہیں اب دین کی شاخیں دس ہیں یا اس سے زیادہ ہیں یہ علماء نے علماء نے علم کلام کے اندر اس کی گفتگو کی ہے میں اس طرف نہیں جا رہا میں تو بچوں کی لیول پر بات کر رہا ہوں کہ ہم کیا کہتے ہیں اصول دین یعنی دین کی جڑے فروے دین یعنی دین کی شاخیں شاخوں کی امپورٹنس زیادہ ہوتی ہے یا جڑوں کی ہم نے شاخوں کو جتنی امپورٹنس دی اتنی امپورٹنس بھی جڑوں کو نہیں دی حالانکہ نماز روزہ حج زکاة خمز جہاد ان ساری چیزوں کا عجر کیا ہے اب ذرا سوچئے یہ ساری چیزیں ہیں فروے دین کا عجر کیا ہے اب جو چیز فروے دین کا عجر بنے گی وہ یقینا فروے دین سے کس حد تک افضل ہوگی وہ خود سوچئے یہی وجہ ہے کہ آپ کو اتنے سارے مودت رکھنے والے اہلہ بیت سے محبت رکھنے والے راہ راست پر آتے میں نظر آئیں گے اور دوسری جانب بہت سارے نماز پڑھنے والے ایسی بھی نظر آئیں گے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ حسین کا گلہ کاٹو جلدی نمازِ اثر پڑھنے کے لئے جانا ہے اور یہ کون ہے چور ہے مگر دل میں علی کی محبت رکھتا ہے کیسے خدا نے اس کی کشتی کو پار لگایا اس کو ہلکا نہ سمجھے عزیزو ہاں یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ مودت پر تکیا کر کے گناہ کرتے چلے جائیے کہ بھئی ہم تو مودت تکینے والے اب ہم گناہ کریں گے اب دیکھتے ہیں ہم کو کون نہیں بچا سکتا ہے نہیں یہ بات نہیں ہے یہ تو جری ہو گئے انسان جرعت کر رہا ہے پروردگارِ عالم کی وارگاہ کے اندر یہ بھی نہیں کہا گیا لیکن بس ازدان محترم بات کو ختم کیا وہ کیا کہہ رہے تھے حسین کو جلدی سے قتل کرو کہ نمازِ اثر کا وقت آ رہا ہے اللہ ہو اکبر کون حسین وہ حسین یہ جو دینِ اسلام کی بنیاد ہے کہ جو بنیادِ لا الہ ہے کہ جو دین ہے وہ حسین کہ جس کی اتبا کرنا ایسا یہ ہے کہ جیسے حکمِ خدا کی اتبا کی عزیز حسین ابن علی آقا علیہ السلام اپنا سب کچھ لٹا چکے ہیں کربلا میں یہ حسین کے پاس تھا کربلا میں لٹا دیا اور وہ ایسی بیٹی جو سکون دینے والی بیٹی تھی ایسی بیٹی کہ جسے حسین نے نمازِ شب میں پروردگار اسے مانگا تھا کربلا سے لٹا ہوا قافلہ چلا ہے جانبِ کوفہ اور جب یہ لٹا ہوا قافلہ کوفہ کی طرف چلا کتنے سارے ایسے بچے تھے کہ جو پشتے ناکا سے گر جاتے تھے اور اونٹوں کی ٹاپوں تلے پائمال ہو جاتے تھے اور شہید ہو جاتے تھے کربلا سے کوفہ کے درمیان کتنے ہی ایسے نونِ حلو کی شہدہ کی قبریں ہیں کہ جو موجود ہیں گنتی ہو رہی ہے بچوں کی بچوں کی گنتی پوری نہ تھی جنابِ بنتِ علی نے سلام اللہ علیہ تشریف لے گئے مختل کی جانب بچے نہ مل رہے تھے جنابِ سکینہ بھی موجود نہیں اور دو بچے اور ہیں جو موجود نہیں ہیں جنابِ زینبِ قبرہ چلیں دیکھا دو بچے ہیں جو باہوں میں باہیں ڈالے ایک دوسرے سے لپٹے ہوئے حرکت نہیں ہے بچوں میں بی بی زینب سوچی شاید جنابِ بنتِ علی نے سوچا شاید یہ بچے سوچ چکے ہیں آرام کر رہے ہیں ان کی آنکھ لگ گئی تھک گئے تھے جیسے ہی بی بی نے آگے بڑھ کر دونوں بچوں کو جدا کیا تو کیا دیکھا سینوں پر اونٹوں کے ٹاپوں کے نشان ہے دونوں بچوں کے لاشے پاہمال ہو چکے تھے ایک دوسرے سے بغلگیر ہو کر ایسے دائیہ جل کو لبائک کہا تھا کہ پیاسے اس دنیا سے رخصت ہوئے مگر عزیزو کربلا کے بن میں حسین کی بیٹی سکینہ نہیں مل رہی ایک مرتبہ ثانی زہرہ پریشان ہوئی تو تلاش کرتے کرتے جنگلوں کی طرف کا رخ کیا ایک مرتبہ جیسے ہی نشیب کی طرف گئی ہیں یہ کہتی جاتی تھی اے نا سکینہ بیٹا سکینہ کہا ہو میری بیٹی سکینہ کہا چلی گئی یہ کہنا تھا ایک مرتبہ مولا ایک مرتبہ کربلا کے بن میں یہ آواز بلند ہوئی بی بی آہستہ کہو میری بیٹی سکینہ ابھی ابھی تھک کر میرے سینے پر سوئی ہے ارے کیا دیکھا بے سر کا لاشا سینہ تیروں سے بھرا ہوا ہے پورا کا پورا بدن زخموں سے چور ہے بچی اپنے بابا کے سینے پر سر رکھ کر سوئی ہے ایک نوایت یہ بھی بیان کرتی کہ جیسے ہی بی بی بنت علی نے ڈھونڈنا شروع کیا تو ایک خاتون کے ایک مستورہ کی آواز آئی کہا بیٹا زینب آہستہ ابھی سکینہ سوئی ہے گودی میں بڑی مشکل سے اس بچی کی آنکھ لگی ہے آہستہ کہو کہیں اٹھ نہ جائے بیدار نہ ہو جائے ایک مرتبہ جناب زینب نے اس بی بی کو کہ جو نقاب پوش بی بی ہے کربلا کی ریت پر بیٹھی ہے گودی میں سکینہ کو سلایا ہے سوال کرتی ہے بنت علی پوچھتی ہے سانی زہرہ اے بی بی آپ کون ہیں اس لیے کہ کوئی اس بچی کو پیار کرنے والا اس بند میں نہ ملا جو ملا اسے تماشے مارنے والا ملا جو ملا کوڑے مارنے والا ملا جو ملا گوشواروں کو چھیدنے والا ملا آپ کون ہیں جو پیار کر رہی ہے کہا اے بیٹا اگر میں پیار نہ کروں گی تو کون پیار کرے گا کہا میں نے پہچانا نہیں آپ کون ہیں بی بی فرمانے لگی وہ ضعیفہ کہنے لگی ہے میری بیٹھی زینہ تو نے مجھے نہ پہچانا ارے میں ہی تیری ماں زہرہ یہ میری پوتی سکینہ کربلا کے بند میں میں اپنی سکینہ کو گود میں سلانے کے لیے علا بلعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلمون آول محمدین پروردگارہ تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ سے مقبول و منظور فرما بارِ الٰہ پیغام تصلیت پرسے کا پیغام اور یاسو یہ گریہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عیسیٰ علیہ علیہ تجھے واسطہ محمد و علی محمد کا جتنے بھی مومنی اور مومنات سب کے دلوں میں ایمان کے نور کو اور روشن فرما ہمارے دلوں میں ہماری نسلوں میں مودد سے اہلِ بیت اتھار کا پیغام جاری اور ساری فرما کیسا اہلِ بیت اتھار نے چاہا ویسی زندگی گزارنے کیا ہم سب کو توفیق انعیت فرما امام کے ظہور میں حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما ہمیں آپ کے آوان وانسار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہ صلی علیہ محمد وآلہ وآلہ محل ربنا محل .